فوج سے بہتر تعلقات کا نہ ہونا بے وکوفی ہوگی کوئی اہمکی ہوگا جو اپنی فوج پر تنقید کرے گا مربانی ہے سر اب مزید نہ کریں تو پھر بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ جب ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو جالی اوپر بیٹھے ہوئے ان کی موجین لگی ہوتی ہیں میں فوج کے لسے مزاخرات کے لیے تیار ہوں وہ اپنا نمیندہ مقرر کریں دی جی ایس پی آر نے کہا نو مائی پر جو فوج کا موقف تھا وہی موقف ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی بے ضمیر لوگ بیرون ملک بیٹھ کر جھوٹا پرپیگنڈا کر رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتو آج بات تو کرنی عمران خان کے انٹرویو کی جو رائٹرز میں چھپا ایک اور انٹرویو جیل سے ایک اور بڑے اخبار میں عمران خان کا موقف وہ آرٹیکل کی شکل میں ہو یا انٹرویو کی شکل میں مسلسل غیر ملکی اخباروں میں کوریج ہو رہی ہے اور یہ چیتھڑے اخبار نہیں ہیں یہ کوئی چھوٹے اخبار نہیں ہیں بڑے بڑے اخبار ہیں دیکانومسٹ گارڈین سنڈے ٹائم ٹیلی گراف اور وہ الجزیرہ والے میدی حسن وہ انٹرویو جو کر کے گئے اسی طرح اب رائٹرز بہت بڑا خبر رسان ادارہ ہے ویسے اگر میں آسولی زرداری کی جگہ ہوتا یا میں آسولی زرداری ہوتا ویسے اللہ نہ کرے کہ ہوتا لیکن فرض کالیں اگر میں آسولی زرداری ہوتا نواز شیف شباز شریف ہوتا تو میں تو حسن سے مار جاتا اور مار جانا چاہیے حسن سے کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اس کا کبھی انٹرویو باہر آ رہا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے اخبار میں کبھی آرٹیکل آ رہا ہے اور ایک صدر ہے ایک وزیراعظم ہے اور ایک تین دفعہ کا وزیراعظم ہے کبھی مجال ہے کسی غیر ملکی اخبار میں یا غیر ملکی خبر انسان ادارے میں کوئی آرٹیکل چھپا ہو ویسے آرٹیکل بھی کیا چھپنا ہے ان کا کچھ پڑا ہو تو چھپا ہو چھاپنے کے لیے لکھنے کے لیے پہلے پڑنا پڑتا ہے خیر عمران خان کے انٹرویو کی بات کرنی ہے بڑا دلچسپ انٹرویو انہوں نے دیا ہے اس پر بات کرنی ہے اور ڈی جی آئی اس پی آر کی ایک اور پریس کانفرنس اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن ان دونوں موضوعات سے پہلے بنگلہ دیش چلتے ہیں اور بنگلہ دیش سے حسینہ واجد فرار ہو چکی ہیں بھاگ چکی ہیں انڈیا میں اگر تلہ ائرپورٹ پہ وہ اتریں اور وہاں ہیں وہ اگر تلہ سازش آپ کو پتا ہوگا شیخ مجیب الرحمن پر ایک غداری کا مقدمہ چلا تھا تو حسینہ واجد بنگلہ دیش چھوڑ کر فرار ہو چکی ہیں اور ایک لمبی یعنی مہینے ڈیڑھ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو مومنٹ چل رہی تھی طلبہ کی کوٹا سسٹم کے خلاف وہ کامیاب ہوئی لوگ جیتے عوام جیتی جمہور جیتی انقلاب آیا اور حسینہ واجد بھاگ گئی اور شکر ہے کہ مزید خون ریزی نہیں کروائی سنائے آخری لمحوں میں انہوں نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی لیکن آرمی چیف جو بنگلہ دیش کی ہیں انہوں نے حسینہ واجد صاحبہ کو کہا کہ آپ کے پاس فورٹی فائیو منٹ ہیں اگر آپ ریزائن کریں انہوں نے حسینہ واجد صاحبہ نے ایک تقریر ریکارڈ کروانے کی کوشش کی لیکن آرمی بنگلہ دیش کی آرمی نے ایسا نہیں کرنے دیا ہاں انہوں نے یہ ضرور کیا اور اس میں بھارت کا بہت بڑا کردار تھا کہ ہیلیکاپٹر دے دیا اور کہا کہ آپ جا سکتی ہیں بھارت جا سکتی ہیں اور اس میں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کا بہت بڑا کردار تھا بھارتی حکومت کا بہت بڑا کردار تھا جو مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا حسینہ واجد سے اور آخری لمحوں میں بھارت نے کردار ادا کیا اور بنگلہ دیش کے آرمی کو ہیلیکاپٹر دینا پڑا اور حسینہ واجد بیس سالہ اقتدار کے بعد بنگلہ دیش سے فرار ہو گئیں اور گئیں بھارت بھارت نواز تھی زیادہ لہٰذا بھارت ہی گئیں بھارت کی پٹھو تھی بھارتی کٹھ کٹھلی حکومت تھی ایک تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ جمہور جیتا ہے عوام جیتے ہیں اور حسینہ واجد بھاگ گئی ہے سیول ڈکٹیٹر حسینہ واجد فیرونیت والی حسینہ واجد دوسری خوشی یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کی مخالف تھی اور جس طرح انہوں نے بزرگوں کو چن چن کر اس وجہ سے کنگرو کوٹ سے یعنی ایک جلی عدالتوں سے فانسیاں دلوائیں کہ وہ پاکستان کے حامی تھے اور پاکستان کے ساتھ اتحاد کے حامی تھے پاکستان نوازی یا پاکستان سے محبت اتنا بڑا جرم تھا حسینہ واجد کے دور میں کہ فانسیاں دے دے گئیں بزرگوں کو اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو کچلا اور جس طرح انہوں نے انسانی حقوق اور چادر چار دیواری کو کہ کوپا مال کیا اور جس طرح انہوں نے جلی آخری دو الیکشن جلی طریقے سے جیتے ان کے اس انجام پر خوشی ہوئی مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ جان چھوٹی بنگلہ دیش کی ان سے اتنی متصم قسم کی اتنی بھارت نواز قسم کی خاتون اور ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ لوگ جیتے دوسری یہ خوشی ہوئی کہ پاکستان دشمن کا خاتمہ ہوا اور یعنی پاکستان دشمنی میں ان کا اندازہ لگائیں کہ وہ نریندر موڈی دونوں نے تین چار ایسے مویدے کیے کہ جس کے اور وہاں بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا یا سائن کیا جہاں پیچھے وہ تصویر لگی ہوئی تھی جو انیس سو ستر اکتر میں جو ہمارے فوج نے اتھیار ڈالے تھے بنگلہ دیش میں وہ تصویر جو پیچھے لگی ہوتی تھی آگے نریندر موڈی اور حسینہ واجت بیٹھ کر مویدوں پر دست کر رہے ہوتے تھے نریندر موڈی بھی وہ پاکستان یا وہ تو خیر مسلم دشمن ہے لیکن پاکستان دشمن نریندر موڈی تو یہ فخر کرتا ہے نا کہ بنگلہ دیش بنانے میں یا پاکستان توڑنے میں میں نے عملی طور پر حصہ لیا اور حسینہ واجت ایک پاکستان مخالف متصب تنگ نظر اور اوپر سے ڈکٹیٹر سیولین ڈکٹیٹر اور اوپر سے جالی جیتی ہوئی تو ہمارے حکمرانوں کو بھی بڑا اس میں سبق ہے کہ جلی جیت آخر مفروری بنتی ہے خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ یہ بھٹو والے اور یہ زیا والے جو ہیں یعنی حوصف شریف اور یہ حوصف زرداری یہ کئی کئی مرتبہ ہمارے ملک میں سے فرار ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ملک ایسا ہے کہ یہ پھر واپس آئے اور اقتدار ملا لیکن اب اگر فرار ہو گئے یا فرار ہونا پڑا تو پھر واپس ہی نہیں ہوگی تو لہٰذا عوام کی سوچیں جمہوری کی سوچیں بہت آپ نے اپنے پیٹ بھر لیے بڑے دولت اکٹھے کر لی بڑی لٹ مار کر لی بڑے آپ نے اس ملک کا سوا ستیہ ناس کر لی آپ لوگوں کی سوچیں لوگوں کی سنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انجام حسینہ واجد جیسا ہو تو دو خوشی ہیں ایک تو جمہوری جیتی بنگلہ دیش میں اور دوسری پاکستان مخالف سے جان چھوٹی نریندر مودی پارٹ ٹو سے جان چھوٹی اور بنگلہ دیش ازاد ہوا اور اب بنگلہ دیش میں دعا یہی ہے کہ عوام کے مشکلات حال ہوں اور ایسا سیٹ اپ آئے جس سے وہاں امن آئے تو واپس آتے ہیں عمران خان نے رویٹرز کو انٹرویو دیا ہے جی دیکانوں میں اس گارڈین سنڈر ٹائم ٹیلی گراف اور میدی حسن جو الجزیرہ والے ان کے بعد یہ انٹرویو رویٹرز اس میں عمران خان نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے بہتر تلقات کا نہ ہونا بے وکوفی ہوگی شکر ہے جی عمران خان صاحب آپ کو بھی یہ خیال آ گیا یعنی میر جعفر میر صادق سے لے کر نو مئی تک جو کچھ کیا ہے اگر آپ یہ نہ کرتے تو یقین کیجئے احوصف شریف فارق تھا احوصف زرداری فارق تھا اور آپ کی حکومت ہوتی ہے اگر آپ قومی اسمبلی سے نہ نکلتے دونوں اپنی صوبائی حکومتیں نہ توڑتے تو پھر بھی آپ نظام سے ریلیونٹ رہتے تو اتنی مارے نہ پڑتیں اتنی پھینٹیاں نہ لگتیں اور اتنے مقدمے نہ بنتیں خیر عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی احمقی ہوگا جو اپنی فوج پر تنقید کرے گا مربانی ہے سر اب مزید نہ کریں تو پھر بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر کریں حالات کیونکہ آپ جب ادھر لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو جلی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجین لگی ہوتی ہیں عمران خان نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے بلکل کوئی شک نہیں یہ غازیوں کی فوج ہے شہیدوں کی فوج ہے اور میں اس حق میں ہوں کہ مضبوط پاکستان مضبوط پاک فوج مضبوط پاک فوج مضبوط پاکستان فوجی قیادت کے غلط اندازوں کا مورد الزام پورے ادارے کو نہیں ٹھرائے جا سکتا ہے عمران خان کہہ رہے آگے کہتے ہیں کہ بوگس مقدمے اور سزائیں ختم کر دی جائیں یعنی بوگس مقدمے اور سزائیں ختم کر دی جائیں منڈیٹ چوری کا معاملہ حل کیا جائے یا نئے الیکشن کی طرف جائے جائے تو میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فوج سے مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیونکہ انہیں سے مذاکرات کرنے چاہیے ہیں جن کے پاس طاقت ہے یہ منڈیٹ چور حکومت کے پاس تو ہی کچھ نہیں ان سے باتچیت کرنا بیکار ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ریجیم چینج قیم کردار ہے مگر امریکہ خلاف کوئی منفی جذبات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے عمران خان صاحب جب سے جب تک یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ آٹھ فروری کیوں جیتی پی ٹی آئی اور اسے دھنلی سے ہروایا گیا تب تک عدالت سے باہر یعنی آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ فوج سے یا حکومت سے نہیں ہو سکتی مطلب عمران خان کہنے کا مطلب ہے قسم ٹوٹی خدا خدا کرتی اور وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا بھولا صبح کا بھولا شام کو اگر واپس کارا آجائے تو اسے بھولا نہیں کہتے بھولا تو ویسے کہتے ہی ہیں تو خیر عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ فوج پر مسلسل وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ فوج پر تنقید وہ نہیں کر رہے ہیں وہ چند شخصیات چند فوجی شخصیات پر تنقید کر رہے ہیں مان لیتے ہیں عمران خان صاحب لیکن آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نہیں بتایا تھا کہ آرمی چیف پر یا ڈی جی آئی ایس آئی پر تنقید کرنا غرداری ہے اور پوری فوج پر تنقید کرنا ہے دو بندوں پر تنقید کرنا پوری فوج پر تنقید کرنا ہے اور یہ غرداری اس وقت نواز شیف اینڈ کمپنی پی ڈی ایم اینڈ کمپنی لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت یہ بات کر رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو دو چار لوگوں پر تنقید کر رہا ہوں اور ان پر تنقید کرنے کا مقصد مقصد پوری فوج پر تنقید کرنا نہیں لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے کے ذہن میں یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور کوئی احمق ہی ہوگا جو فوج پر اپنی پر تنقید کرے گا بہت اچھی بات ہے اور عمران خان اس سے پہلے چند دن پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے اور میں فوج کے لسے مزاخرات کے لیے تیار ہوں وہ اپنا نمیندہ نمیندہ مقرر کرے لیکن جب عمران خان یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں مطلب وہ تھوڑا سا ان کا سٹانس بہتر نظر آ رہا ہے اس بہتر مطلب کے نرم نظر آ رہا ہے سوفٹ نظر جو اس ملک کے لیے اس وقت بہتر ہے اس وقت کی بات کرنا ہوں کل کوئی عمران خان کا اور بیان آ جائے تو وہ ایک الہیدہ بات ہے لیکن اس وقت تک اس گھڑی تک بات کرنا دوسری طرف لیکن حیرت انگیز طور پر دوسری طرف عمران خان کی مذاکرات کی پیش کشوں کے باوجود اپنا تھوڑا سا نرم رویے کے باوجود فوج کی پر تنقید کرنے کو اہمکانہ خیال قرار دینے کے باوجود اور فوج سے نیوٹرل ہو جانے کہنے کے باوجود ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس کی گزشتہ روز اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں ٹی ٹی پی کو طریقہ طالبان پاکستان کو فتنہ قرار دیا مقبوضہ کشمیر کے شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کیا اور جہاں مہنور مہرنگ بلوچ کی بلوچ یا جیتی کمیٹی کو دہشتگرد تنظیموں کی پراکسی قرار دیا اور جہاں یہ بھی کہا کہ ایک مافیا ہے جو ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتا اور جہاں یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں آٹھ لاکھ اکڑ بنجر زمین کو زیر کاشت لائے جا رہا ہے وہاں دی جی اس پی آر نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ نو مئی پر جو فوج کا موقف تھا وہی موقف ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی مطلب فوج کا موقف کیا تھا کہ امران خان اور طریقہ انصاف نو مئی پر مافی مانگے طریقہ انصاف نے اس کے جواب میں کہا کہ مافی آپ مانگیں ہم پر ظلم ہوا اور دی جی اس پی آر نے کہا اور فوج کا موقف ہے کہ کسی بھی نو مئی کے کردار کو خواہ وہ ماسٹر مائنڈ ہو منصوبہ ساز ہو سہولتکار ہو امپلیمنٹ کرنے والا ہو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا جبکہ تحریک انصاف اور امران خان کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لائی جائے جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور تحقیق اور تفتیش کر کے پھر جو اس نو مئی میں شامل ہیں ان کو سزا دی جائے جبکہ تحریک انصاف نے یہ بھی یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم جوڈیشنل کمیشن ثابت کر دے کہ ہم نے جرم کیا ہے تو ہمیں سزا دی جائے ورنہ یہ ختم کیا جائے سب کچھ وہاں اب اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف امران خان موقف تھوڑا سا نرم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا موقف وہی ہے کہ مافی مانگیں اور آگے بڑھیں اور جہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے وہاں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ڈی جی اس پی آر نے گزشتہ روز بات کی اور ایک بار پھر بات کی اور کہا کہ بے زمیر لوگ بیرون ملک بیٹھ کر پیسوں کی خاطر ملک اور ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں اور جھوٹا پرپیگنڈا کر رہے ہیں اور ڈی جی اس پی آر نے کہا کہ جنوری سے ابھی تک صرف اس سال میں ایک سو سات مزامین لکھے جا چکی ہیں غیر ملکی اخباروں میں اور سارے کے سارے فوج کے خلاف ہیں اور ملکی سلامتی کے اداروں خلاف ہیں انہوں نے ایک بار پھر کاٹ کے ڈی جیٹل دہشتگردی ہو رہی اور اس سے نبٹا جائے گا اور کسی صورت اس کو ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا زیرو ٹولرنس ہے تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ایک امید لگی ہوئی ہے کہ ایک تو ان کے جو مین بڑے بڑے مقدمے تھے عمران خان پر اور تحریک انصاف پر وہ ختم ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک نئے مقدمے جو ہیں وہ بھی چند پیشیوں کی مار ہیں اور ایک تو مقدموں سے تحریک انصاف کو امید ہے کہ خاص طور پر عمران خان کو کہ وہ اگلے چند ماہ میں مقدموں سے نکل جائیں گے دوسرا فائزی سا قاضی کے جانے کے بعد تحریک انصاف کو یہ امید ہے کہ الیکشن آڈٹ ہوگا الیکشن آڈٹ ہو گیا مطلب دھاندلی کا آڈٹ ہو گیا تو یا پھر ہمیں منڈیٹ ہمارا واپس ملے گا جو کہ ساٹھ سیٹیں تو تحریک انصاف کو پکا یقین ہے ان کو کہ یہ ہماری ہیں جو جتوائی گئیں دوسروں کو یا پھر نئے الیکشن ہو جائیں گے اور تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اگلے سال ہم حکومت میں ہوں گے اور تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ اب فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات کے لیے کوششیں جاری رکھے گی اور ان کو یقین ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں گے دوسری طرف فوج یا اسٹیبلشمنٹ اپنے موقع پر ہے کہ نو مائی پر جو ہم نے کہا وہ پہلے ہو مطلب معافی مانگی جائے پھر آگے بڑھیں گے پھر آگے کچھ سوچیں گے اور تیسی طرف ایک سیمی ہوئی ڈری ہوئی بینی فشری جالی اور مسنوعی حکومت ہے جس کو گورننس پفامس میں کے محاذ پر فیل ہو چکی ہے معاشی محاذ پر فیل ہو چکی ہے دہشتگردی کے خلاف کوئی موثری قمت عملی ہے نہیں عالمی تنہائی اندرونی سیاسی عدم استقام اور اوپر سے منڈیٹ لیس ہونا اور اوپر سے عمران خان جیسا مضبوط ترین اور مقبول ترین حریف سیاسی حریف تو لہٰذا وہ بینی فشری حکومت کی یعنی یہ بینی فشری ان لوگوں کا یہی خواہش ہے اور خیال ہے کہ تحریک انصاف اسٹبلشمنٹ سے لڑتی رہے تب ہی ہماری سروائیول ہے جس دن تحریک انصاف کا اور اسٹبلشمنٹ کا تناؤہ ختم ہو گیا تو سمجھو ہمارے راج ختم ہو گیا تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے لیکن اس ساری دلچسپ صورتحال میں جو دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک اور قوم شدید مسائل اور شدید برانوں میں ہیں ہمارے حکمرانوں کو حسینہ واجت کی مفروری سے سیکھنا چاہیے کہ رہ نام اللہ کا کوئی جتنی بھی فیرونیت کر لے بھاگنا پڑ سکتا ہے اگر منڈیٹ لیسو بندہ اور اگر عوام کی طرف سے مو موڑ لے اور اگر صرف مقصد اقتدار ہو تو ایک دن بھاگنا پڑ جاتا ہے بھاگنا پڑ سکتا ہے پاکستان زندہ بار